ہیلو فرنڈز وہاں پر نشان پڑ جاتا ہے اور یا ماتھے کے اوپر نشان آتے ہیں تو یہ ریموو ہو سکتے ہیں سیونٹی ایٹی پرسنٹ تک یہ ریموو ہو جاتے ہیں تاکہ دور سے دکھائی نہ دیں تو اس کے لئے تین یا چار بار آپ کو ہمارے پاس ویزٹ کرنا پڑے گا بینہ سرجری کے بھی آپ اس کو ٹھیک کروا سکتے ہیں سرجری کر کے بھی اس کو ٹھیک کروایا جا سکتا ہے پر اس میں سرجری کا سکار پھر دکھتا ہے وہ پتلا سا مہین سا سکار اس میں بھی دکھتا ہے تو دونوں ہی اوپشن ہے اگر آپ نون سرجیکل کروانا چاہیں تو ہمارے پاس آ جائیں سرجری ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم نون سرجیکل میں کمبینیشن ٹریٹمنٹ جیسے کی سبسیجن ہو گیا آپ کا ڈرما بریجن ہو گیا سی او ٹو لیزر ہو گیا ایم ڈی ایگ لیزر ہو گیا یا اور کیمیکل پیلز ہو گئے یا ایم ای نارف ہو گیا اس ٹائپ سے چیزوں سے کمبینیشن ٹریٹمنٹ سے آپ کا سکار دور کر دیتے ہیں اور ریزرٹ کافی اچھا آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بہت سے ویڈیوز میں کہ کافی اچھا جالتا کل بھی میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کیا تھا جو راجستان سے بابو آئے ہوئے تھے تو ان کا ماتھے کا سکار تھا وہ کافی اچھا ہو گیا تو پیپلل آر ویری ہیپی انڈ ویری گیٹنگ ویری گوڈ ریزرٹس اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم آپ لوگوں کی سیوہ کر پا رہے ہیں اور بہت ہی کم ریٹوں میں سیوہ کر پا رہے ہیں تو تقریبا ہم سکار کا مان کے چلیے تقریبا 10,000 ویڈیٹ کا خرچہ آ جاتا ہے اور یہ پرتی ویڈیٹ ہوتا ہے جتنی بار آپ آوگے اتنی بار خرچہ لگتا ہے اور 3,000, 4 بار میں تقریبا یوزلی 70-80% تک سکار آپ کا چلا جاتا ہے باقی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سکین کنڈیشن کے اوپر سکار کتنا بڑا ہے کتنی خراب ہوئی ہوئی ہے سکین وہ چیزے وہ فیکٹر تو دیکھو آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ میٹر کرتے ہیں اور عام طور پر چھوٹے موٹے جو سکار ہیں تو وہ تو چلے جاتے ہیں تو اگر آپ کو اس ٹائپ کی کوئی پروبلم ہے تو آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں میرا پتا ہے ڈاکٹر شام صندر گویل کائیکل بلیزر کلینک بٹھنڈا روڑ شریف مقصد سا پنجاب دھنیوا